پرویز مشورف صاحب کا کیا کردار رہا اور انہوں نے کیا کیا یہ اپنی جگہ پر ایک نبیٹ ہے لیکن جو جس صاحب ہیں جس طریقے سے انہوں نے اس فیصلے کا ڈرافٹ تیار کیا ہے بڑے بڑے جو قانونی ماہرین ہیں جو قانون کی مسندوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی ورطہ حیرت میں ہیں کہ یہ ڈرافٹ اور یہ جو فیصلہ ہے یہ لکھنے والے کون لوگ ہیں ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے کہ جس کے سینے میں لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ چمک رہا ہو آپ ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے کہ فیصلہ کرنے والے فیصلے کی مسند پر بیٹھنے والے فیصلے کا ڈرافٹ تیار کرنے والے جو ہے وہ کس سوچ اور کس یقین کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں آج کے اس فیصلے کے اوپر جو ہے وہ بہت ساری گفتگو ہو رہی ہے لیکن میں اس کو اس نظر سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک بڑا مشکل وقت پاکستانی نیشن فیس کر رہی ہے ایک طرف سرحدوں پر دشمن اپنی پوری تیاری کے ساتھ پوری ایاری کے ساتھ پورے مکر اور فریب کے ساتھ ہمارے مقابلے کے لیے آ چکا ہے ایک طرف یہ خبریں ہیں لیکن دوسری طرف یہ چیز اس طرح کا فیصلے کا آ جانا جس سے پوری نیشن کے اندر اب ایک اس طرح بھی کیفیت کو ہم بلکل کھلے آم محسوس کر سکتے ہیں نہ صرف اس فیصلے سے نیشن میں اس طرح ہے دوسری طرف پاکستان کی سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ بارہ سو سے زیادہ پوائنٹس لوس کر چکی ہے یہ وہ حقائق ہیں جو اس وقت ہمارے سامنے جو ہیں وہ آنکھیں کھول کر کھڑے ہوئے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر سب سے اہم چیز جو ہے وہ پاکستان کی سالمیت پاکستان کا وقار پاکستان کی عزت ہے اور پاکستان کی عزت اور وقار پر کسی بھی شخص کو کوئی جو ہے اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کھلوار کرے ایسے حالات اور واقعات اور ایسے وقت میں جب پوری نیشن کو یدجہتی کی ضرورت ہے پوری نیشن کو دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک ایک پیچ پر ہونے کی ضرورت ہے ایسے حالات کے اندر جو ہے اس طرح کے فیصلوں سے یقینی طور پر ملک کے اندر ایک بڑی ہجانی کیفیت پیدا ہوتی ہے ساری نیشن اس وقت دیکھ رہی ہے بنیادی طور پر دیکھیں پرویز مشرف صاحب کا جو کردار ہے اس پر ہر شخص کی اپنی رائے ہے تاریخ نے ان کا جو بھی کردار سیٹ کیا وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں پرویز مشرف نے ظاہراً ایک بڑا مشکل وقت جب پاکستان پر آیا ہوا تھا جس وقت وہ چیف آف آر ایمی سٹاف سے صدر مملکت بننے جا رہے تھے یقینی طور پر دنیا کے اندر جو ہے نائن الیون کے بعد ایک بہت بڑا جو ہے ایک ہم بہت بڑا فرق دیکھ رہے تھے کہ پوری دنیا کا جو یہودی اور ان کا جو میڈیا ہے اور ان کی جو طاقت ہے وہ منجمد ہو کر اغوانستان اور پاکستان کو اصل تو نشانہ پاکستان رہا ہے ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا کہ پاکستان کو مٹانے کے منصوبے آج سے نہیں بن رہے یہ بنانے والے ہمیشہ دہائیوں سے بنا رہے ہیں یہ تو اللہ سبحانہ وتعالی کا ہمارے اوپر فضل اور کرم ہے کہ جتنے بھی اس طرح کے مکرو فریب کے منصوبے بنے ہیں اللہ نے اس کو اپنے فضل سے اپنے کرم سے جو ہے ان کو ناکام کیا ہے لیکن ایک لمحے کے لیے مجھے بتائیے یہ جو وقت اس وقت پاکستان پر آیا ہوا ہے فوج سرحدوں پر کھڑی ہوئی ہے کل جو کچھ ہم دیکھ رہے تھے سارا پاکستانی میڈیا وہ ہم سے شیئر کر رہا تھا کیا ہم وہ آنکھیں بند کر لیں ان ساری باتوں سے کیا ہم اپنی پاک فوج کے جذبات اور احساسات سے نظریں چورا لیں کیا یہ فیصلے کی جو ٹائمنگ ہے جو چیزیں ہیں کیا یہ ہمیں بہت کچھ نہیں بتا رہی ہے اب آنے والا جو وقت ہے وہ کس طرح کا نیشن کو فیس کرنے کے لیے کھڑے ہونا پڑے گا تو بنیادی طور پر اس وقت سب کو یکجہتی کی طرف آنا ہوگا اگر ہم اپنے ذاتی اختلافات اور اپنی سیاسی وابستگیوں کو سامنے رکھ کر اگر ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تو یقین جانیے پھر داستہ بھی نہ ہوگی داستانوں میں کیونکہ یکجہتی جو ہے وہ کسی بھی نیشن کی جو ہے وہ اس کی بقا کے لیے ضروری ہوتی ہے اور آج ہم اپنی بقا کے لیے ہمیں متحد ہونا ہوگا ہمیں ہر حال کے اندر اپنے جذبات اور احساسات پر قابو بھی رکھنا ہوگا اور اس وقت بڑی یہ کل کی میری گفتگو بھی اسی پر تھی کہ ہمیں بہت زیادہ دانشمندی کے ساتھ ساری چیزوں کو دیکھنا ہوگا ہمیں جذباتی گفتگو جذباتییت سے باہر نکل کر گراؤنٹ ریالیٹیز کو سامنے رکھ کر دشمن کے جو منصوبے ہیں ان کو سامنے رکھ کر ہمیں ان سارے حالات اور واقعات کا مقابلہ کرنا ہے اس میں میں صرف ایک بات جانتا ہوں کہ اگر ہم اس مٹھی کی طرح متحد رہے تو یقین جانے دشمن ناکام اور نامراد ہو جائے گا اگر ہم بکھر گئے اور ہم اکائیوں میں بٹ گئے اور ہم نے صرف اپنی ذاتی سیاسی وابستگیوں کو سامنے رکھ کر ہم نے اس ملک کو انارکی کی طرف لے گئے تو یاد رکھیے گا پھر کوئی نہیں بچے گا پھر کسی کے پاس امان نہیں ہوگی آج اس پاک سرزمین کی حفاظت اور اس کے تحفظ کے لیے جہاں پاک فوج متحد کھڑی ہے وہاں عوام کو بھی پورا اپنا زور لگا کر ان سارے جو اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہیں اس کا مقابلہ کرنا ہوگا بلکل کوئی دور آئے نہیں ہیں کہ اس وقت جو جس قسم کا یہ فیصلہ آ رہا ہے جس قسم کا یہ فیصلہ آیا ہے جس طرح کہ اس میں ورڈز استعمال کی ہیں اس میں میں بڑے بڑے قانونی ماہرین کی گفتگو سن رہا تھا ابھی چودری اعتزاز احسن بھی اس پر بات کر رہے تھے وہ بھی قانون کا ظاہراً بہت بڑا ایک نام ہے وہ بھی ان الفاظ کے اوپر ششدر ہیں اور جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ جناب ان کی لاش کو لٹکایا جائے اور دن میں پانچ بار لٹکایا جائے تو ہم تو رحمت اللی العالمین کی امت میں سے ہیں ہمیں تو آقا علیہ السلام نے ہر لمحے محبت پیار اور چاہت کے دامنوں کو تھامنے کا حکم دیا ہے لیکن بطرین دشمنوں کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دین جو ہے اس میں ان کے لیے اقدامات موجود ہیں اور یہ بھی موجود ہے کہ جو فساد فی الارض پھیلا رہے ہیں ان کے لیے بھی قرآن نے کچھ فیصلے بلکل واضح طور پر ہمیں بتا دیئے ہیں لیکن بہرحال اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ دانشمندی اور بہت زیادہ حکمت عملی کی ضرورت ہے بلکل بھی اپنی صفوں کے اندر ہی جان پیدا نہ ہونے دے پاکستان ہمارا وطن ہے ہماری جان ہے ہمارا ایمان ہے اس کی فضاؤں اس کی ہماوں کو اگر آلودہ کرنے کے لیے دشمن نے پہلے بھی بڑی مرتبہ کوششیں کی ہیں اور اس وقت بھی وہ کر رہا ہے لیکن اس وقت بہت زیادہ ٹولرنس کی ضرورت ہے اور اس فیصلے کے اوپر عدالت ہی کے ذریعے سے اس فیصلے کو جو ہے وہ بدلا جا سکتا ہے اور اسے بدلنے کی ضرورت ہے اور تہاں تک ججیز کے معاملات ہیں وہ میں اس پر کوئی کومنٹس نہیں کرنا چاہتا میں صرف اتنا کہتا ہوں اس وقت ان لمحوں میں جبکہ پاکستان کے خلاف چاروں طرف سے دشمن اپنی پوری قوت کے ساتھ آ چکا ہے ابھی بھی جو بریکنگ نیوز ہم دیکھ رہے تھے کہ کنٹرول لائن پر بھارت نے جو ہے ظاہران بھارت اپنے مکروع اضائن کی تکمیل کے لیے جہاں اپنے ملک کے اندر وہ مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے جہاں وہ مقبوضہ وادی کے اندر آج ڈیڑھ سو سے زیادہ دن ہو گئے ہیں وہاں پر وہ اپنی ظلم اور جبر کی جو ہے نئی داستانی رکم کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایجنڈے کے مطابق پاکستان میں بھی بڑے پیمانے پر خون خرابہ ان کے ایجنڈے کا حصہ ہے اس بات کو سمجھ لیں اور اس پوری کاروائی کے پیچھے اسرائیل موجود ہے یہ بھی ذہن میں رکھیں ہمیں اپنے دشمن پر نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے دشمن کی ایک ایک سازش پر اپنی آنکھیں کھلی رکھنے کی ضرورت ہے ہمیں کہیں بھی کسی بھی لمحے جو ہے نا اپنے جذبات اور احساسات میں بہنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں بہت زیادہ الٹ رہنے کی ضرورت ہے اور ایک بات پاکستانیوں اپنے ذہن میں رکھ لو دشمن کا جو نمبر ایک ایجنڈا ہے وہ ایجنڈا یہ ہے کہ پاکستان کی قوم کو اور پاکستان کی فوج کو آپس میں لڑوانے میں جد و جہد کر رہا ہوں آپ میری تمام ویڈیوز اٹھا لیں میں نے ففت جنریشن وار کے حوالے سے آج سے نہیں میں پچھلے پاس سال سے کنٹینیو گفتگو کر رہا ہوں کنٹینیو بات کر رہا ہوں پیرے تمام جو ہماری کانسل کے لوگ ہیں ہمارے تمام دوست تمام یوت تمام یوت کے پلیٹ فارم اس جد و جہد میں شامل ہے اور انہیں بھی اب سمجھ لینا چاہیے کہ اس پر ہمیں بالکل آنکھیں کھول لینی چاہیے کہ اب جو حالات اور واقعات جس سمت جا رہے ہیں اس میں وہ بہت حد تک کامیاب ہو چکے ہیں اور اس کی کامیابی اور اس کے معاملات وہ سارے ہمارے سامنے ہیں ہمیں ایک چیز کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا اور وہ یہ ہے کہ پوری نیشن پاک فوج کے ساتھ اور اپنی حکومت کے ساتھ بلکل کندے سے کندہ بلا کے کھڑی ہو جائے ہمیں اس وقت کسی بھی اختلاف کو اور کسی بھی ایسی چیز کو اپنے اندر جگہ نہیں دینی سیاسی وابستگیوں کو چھوڑ دے تھوڑی دیر کے لیے ہمارا سب سے بڑی جو ہماری جو ہمایت ہے ہمارا جو یقین ہے ہماری جو قوت ہے وہ ہمارا وطن ہے اور اس وطن کو بچانے کے لیے جو شخص بھی کھڑا ہوا ہے وہ ہمارا بھائی ہے ہمیں متحد ہونا ہے ہمیں نہیں اپنے آپ کو ان جو دشمن ہے ہمارا جو اس وقت پوری تیاری کے ساتھ اس نے وار بڑا مضبوطی کے ساتھ کیے اس کو ہم نے اپنے سینے پہ سہنا ہے اور اس وار کے سامنے ہم نے سیسا پلائی ہوئی دیوار بننا ہے ہم نے دشمن کو جگہ سائی کا موقع نہیں دینا یاد رکھئے کہ اگر ہم نے زبط کا دامن چھوڑ دیا ہم انارکی کی طرف چلے گئے یقین جانی ہے پھر کوئی حق پہ نہیں رہے گا پھر ایک ایسا خون خرابہ جسے اللہ تعالیٰ بس اپنے فضل سے ہمیں بچا لے اس مسیبت اور اس برے وقت سے بچا لے کیونکہ میں ہر نماز میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں برے وقت بری گھڑی بری موت سے بچانا اور پروردگار جز دن اپنے پاس بلانا ہمیں حق کے ساتھ اپنے فضل سے پروردگار ہمیں راضی ہو کر اپنے گھر بلانا اور اس پاک سرزمین کی فضاؤں میں ہمیں حق کے ساتھ قربان ہونے کی توفیق اطاف فرما دینا یہ وطن کوئی عام ملک نہیں ہے میں ہمیشہ اس پر گفتگو کرتا ہوں بہت سارے لوگ اس سے کہتے ہیں میں ان کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس ملک کی قدر کر لیں آج آپ بھارت میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر ہندو بنیا کیا کر رہا ہے مہا پر مسلمان کتنی بری حالت کے اندر ہیں ہمیں اس سمجھ لینا چاہیے ہمیں بھارت کے اندر سسکتے تڑپتے مسلمانوں کی وہ لاشیں مسلمانوں کی وہ سسکیاں ہماری ماں و بہن و بیٹیوں کی وہ سسکیاں ہمیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے اب کوئی پردہ نہیں رہ گیا اب کوئی استعارہ نہیں رہ گیا اب یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا کے اوپر دن رات صبح شام میں آپ ہم سب دیکھ رہے ہیں مہا کس انداز میں اس وقت ہماری ماں و بہن و بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کیا جا رہا ہے اور یہ وقت وہ یہاں بھی لانا چاہتے ہیں یاد رکھیے اگر ہم نے اپنے آپ کو سیاسی وابستگیوں میں بھاٹھ لیا اگر ہم نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک انارکی کی طرف لے گئے تو یقین جانئے کہ پھر داستہ بھی نہ ہوگی داستانوں میں کیونکہ جرم زعیفی کی سزا مرگے مفا جاتی ہے ہمیں اپنا آپ کو بڑا اس وقت سنبھال کر رکھنا ہے اپنے آپ اور اپنے اردگرد پر ہمیں نظر رکھنی ہے اپنی اناوں کو قربان کر دیں اس وطن پر قربان کر دیں اپنی حوص کو اس وطن پر قربان کر دیں دیکھیں جو اس وطن کے دشمن تھے وہ بھاگ گئے وہ اپنا سب کچھ باہر لے کے پہلے جا چکے ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہیں یہی پاکستان کے اندر یہ پولٹیکل پارٹیوں کے سرورا جو ہیں اس وقت سارے باہر بیٹھے میں اور وہ جتنا اس ملک کو نوچ سکتے تھے وہ نوچ چکے یہاں کے لوگوں کی خون پسینے کی کمائی وہ ساری باہر لے جا چکے ان کے بچے باہر ہیں ان کا پیسہ باہر ہے وہ خود باہر ہے آپ کو اور مجھے لڑنا ہے آپ کو اور مجھے اس سرزمین کی حفاظت کے لیے کھڑا ہونا ہے یا اس پاک سرزمین کی یہ بیٹے جو ہماری پاک فوج ہے یہ اس وقت دشمنوں کے ساتھ لڑ رہی ہے دشمنوں کے مقابلے پر ہے آپ اپنی سیاست کو ایک طرف رکھ دیں آپ اپنی سیاسی وابستگی کو ایک طرف رکھ دیں آپ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں صرف ایک بات جانتا ہوں کہ اس وقت پوری قوم کو پوری نیشن کو ایک یقجہتی کی ضرورت ہے اور وہ یقجہتی یہ ہے کہ ہم تمام طرف پروپیگنڈے کو اٹھا کے ایک طرف پھینک دیں ہم پوری قوت کے ساتھ گھروں سے نکلیں ہم بالکل اس کے اندر کوئی دو رائے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے تمام سیکیورٹی فورسز ہمارے دل کے ساتھ دھڑتی ہیں جو پاکستان کی سربلندی پاکستان کی حفاظت پاکستان کے استحقام کے لیے دن رات باہر نکلے ہوئے ہیں ہمیں اس وقت بہت زیادہ بہت زیادہ عقل اور شعور کی ضرورت ہے اور میں عمران خان صاحب آپ سے کہوں گا کہ آپ پر انتہائی کڑی انتہائی مشکل ذمہ داری آ چکی ہے آپ اس قوم کو اس نیشن کو باندھ لیں مکھی کے اندر اور اس وقت کسی بھی ایسے عمل سے بڑھنے سے پہلے ہمیں یہ جہتی کو سامنے رکھنا ہے اور ہماری میں اس میں کوئی دورہ نہیں سمجھتے یہ بڑا اس وقت مشکل وقت ہے ایک مشکل وقت میں ہم سب کو اپنے اختلافات کو اپنی ذاتی رنجشوں کو ایک طرف رکھنا ہوگا پاکستان کا مفاد پاکستان کی ریاست پاکستان کا وقار پاکستان کی عزت پاکستان کا تحفظ سب سے اوپر ہونا چاہیے اور جو لوگ اس وقت اس وقار اس عزت اور اس ناموس کو مٹی میں ملانے میں مصروف ہیں اور جو یہاں پر اپنے گندہ کھیل کھیلنے میں مصروف ہیں میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ کل بھی ناکام تھے آئندہ بھی ناکام ہوں گے کیونکہ جس نے بھی سرزمین کے ساتھ کھلوار کیا ہے جس نے بھی سرزمین کے ساتھ جو ہے وہ مکرو فریب کیا ہے زلط اور رسوائی اس کا مقدر بنی ہے یہی تاریخ نے ہمیں بتایا ہے اور یہی تاریخ ہمارے پاس موجود ہے محفوظ ہے پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے اسے اللہ سبحانہ وتعالی نے قائم رکھنا ہے لیکن جو اس کی بنیادوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں اس کے وقار اور عزت کو دعوے پہ لگا رہے ہیں وہ جان لے کہ زلط اور رسوائی ان کا مقدر ہے اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو اس وقت پاکستان ایک کرب سے گزر رہا ہے اور اس کرب کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے ہمیں اپنے تدبر سے اپنے صبر سے اپنے اندر ایک ہارمنی کو پیدا کرنا ہے اور یہ بات میں ہمیشہ بار بار اپنی گفتو کو کیوں دھوڑا داؤ کہ جتنے مذہب کے لوگ اس پاک سرزمین پر سانس لے رہے ہیں وہ ہماری ذمہ داری ہیں ان کی عزت ان کا وقار ان کی جان ان کی مال ان کی عابرو کی حفاظت ہم سب پر ہے ہمیں ہر صورت میں ان کا تحفظ بھی کرنا ہے ہمیں ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی کرنے والوں کو برداشت نہیں کرنا ہے ہم سب ایک ہیں سب کا مذہب اپنا ہے اور یہی تو پاکستان کی روح ہے یہی تو پاکستان کا پیغام ہے جب پاکستان بن رہا تھا تو قائد اعظم محمد علی جنہ نے یہی تو میں بتایا تھا آج کیوں ہندوستان کے اندر بیٹھے ہوئے بڑے بڑے مفقر ان کے جو بڑے بڑے اس زمانے کی لوگ تھے مسلمان ایک الگ قوم ہیں لیکن مسلمانوں نے آج اپنے ساتھ کیا کیا ہے آج ہندوستان کے اندر ان کو ان غلطیوں کا برپور ادراک ہو رہا ہے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایک پاک سرزمین ایک ایسی سرزمین اطا کی ہے جہاں ہم اپنی مرضی سے آزادی کے ساتھ سانس لے کے عبادت کر سکتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں گڑ گڑا سکتے ہیں ساتھ حال دیکھیں پڑوس میں جو اس پڑوس میں پاپا ہے